نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کسیرا وَصَبِّحُوْهُ بُقْرَتَوْا وَعَسِيلًا صدق اللہ العظیب ہر قشم دی حمد و سنہ طریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریح کیلئے خاص ہے اور لا تداد انگین درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و متحر پر حضرات میں نے سورة الاحضاب کی دو آیات لاوت کی ہے اللہ سے دوا کرنا اللہ مجی ادنا ستعالہ بلم کو حق اور ست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے میرے دوستو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والو کو مخاطب ہو کے ایک حکم دیا ہے اور کیا حکم دیا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا ہے کسر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے آئیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین جب ان کو یعنی ایمان کا لفظ دیکھتے ایمان والا لفظ بولا جاتا تو کہتے ہم ایسے بیٹھ جاتے کہ جیسے اللہ نے کوئی خاص حکم نازل کرنا ہے تو آئیے آپ بھی توجہ سے یہ آئے سنیے اور اس کے اوپر عمل کیجئے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے آئیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکر اللہ ذکرا کسیرا وسبحو بکرتا واسیلا فرمایا ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا اذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو اذکر اللہ ذکرا کسیرا کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو ساتھی فرمایا وہاں سب بھی ہو ہو بکراتاں وہاں اسیلا صبح بھی اللہ کا ذکر کیا کرو شام بھی اللہ کا ذکر کیا کرو میرے آقا علیہ السلام کی عادت مبارک تھی آئیے ناماں جیاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پغمبل صلی اللہ علیہ وسلم کی قفیت کیا تھی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علیہ کل احیانی میرے پغمبل صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے یہ ہے میرے پغمبر کی عادت آپ کی سنت ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کا بھی حکم ہے ایمان والوں کو ایمان والوں ذکر کرو صبح بھی کرو شام بھی کرو چلتے پھرتے ذکر کرو آئیے میں آپ کے سامنے ایک ذکر رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میرا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر کے درجات کو بلاند کر دیتا ہے تو آئیے میرے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی محاہتا ہے جو بلاند کردیتا ہے جس کے ذریعے سی اللہ عذاب دور کردیتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو آئیے میرے پغمبر کی حدیث کے مطابق اللہ اس سے عذاب دور کر دیتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کسر سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے غنا معاف کر دیتا ہے میرے پغمبر نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ کریم اس بندے کے اوپر اتنا رحمت نازل کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اس بندے کے لئے جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے سبحان اللہ تو آئیے میرے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے غنا معاف ہو جائیں تو آئیے پغمبر کی حدیث میرے پغمبر نے ذکر بتایا ذکر بھی کرنا ہے سنت کے مطابق کرنا ہے وہ ذکر ہی قابلے قبول نہیں جو پغمبر کی سنت کے مطابق نہ ہو آج دیکھیں کتنے ہی ذکر کرنے والے کوئی کہتا ہے اللہ اللہ ہو ہو کے نگ میں لگاتا ہے لیکن یاد رکھئے میرے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ذکر نہیں ہوگا وہ ذکر جو ہے قابلے قبول نہیں ہوگا وہ گناہ ہونکتے معافی کا جو ہے باعث نہیں بنے گا بلکہ یہ گناہوں کا سبب بن جائے گا تو آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں میرے پغمبر علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرتا ہے فجر کی نماز ادا کی زہر کی کی اثر کی کی مغرب کی کی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف تیتی مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تیتی مرتبہ الحمدللہ اور چوتی مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو میرا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حدیث کے لفظ ہے میرے پغمبر نے فرمایا اگر سمندر کی جا کے برابر بھی اس کے گناہ اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے میرے دوستو کتنا آسان ذکر لیکن ہم اسے محروم ہیں ہم اس ذکر کو نہیں کرتے تو آئیے اسی ذکر کے مطلق میرے آقا علیہ السلام ہم نے اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرہ جس کے اوقع آپ نے فرمایا ہے جگر کا ٹکر ہے میرا جگر فاطمہ میرا لخت جگر فاطمہ فاطمہ کون ہے جس کے بارے میرے پغمبر نے فرمایا یہ جنتی عورتوں کی ملکہ ہوگی سردار ہوگی سعیدہ ہوگی ان کے بارے میں میرے پغمبر علیہ السلام کے پاس آتی ہیں پتاش اللہ کے غلام آئے لونڈیاں مالو مطا آیا غنیمت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطمہ جاؤ نہ جا کے اپنے اببا سے کہو کہ ہمیں بھی کوئی لونڈیاں غلام دے دو ہم چکی پیس پیس کے تھک جاتے ہیں پانی جو ہے اٹھا اٹھا کے ہمارے کندوں کے اوپر فرمایا کہ زخم یعنی نشان پڑ چکے ہیں جا کے اپنے اببا جی کو کہو جا کے ایک غلام یا لونڈی دے دو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ آنا جب آئیاں تو کیا دیکھتی ہیں اببا جی تو لوگوں کے اندر مالو مطا تقسیم کر رہے ہیں لونڈیاں اور غلام تقسیم کر رہے ہیں یعنی اببا جی گھر کے اندر موجود یعنی مسجد کے اندر موجود ہیں اسی وقت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے واپس آگی اممہ جی عشاء رضی اللہ تعالیٰ آنا نے پوچھا تو فرمایا میں جا رہی ہوں جب واپس آگی میرے پغمبر گھر کے اندر آئے تو فرمایا فاطمہ آئی تھی فرمایا کیا کرنے فرمایا مجھے نہیں پتا میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر کے اندر آگے آپ پریشان ہوگے کیونکہ بیٹیوں والوں کو پتہ ہے جب بیٹی گھر کے اندر آئے تو خالی چلی جائے اور یہاں خالی چلی جائے تو باپ کے دل کیوں پر کیا گزرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام اسی وقت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ آنا کے گھر کے اندر آکے کیا کہتے ہیں فرمایا بیٹی خیریت تو تھی گھر گئی ملاقات نیکی واپس آگئی فرمایا اببا جی میں آپ کے پاس گئی لونڈیاں غلام کا مطالبہ کرنے کے لئے کہ اب دین کے اندر بہت زیادہ چیزیں آگئے آسان ہو چکے ہم جو ہے جو ہے ہمارے پاس مال و دولت آگیا غنیمت آگیا اببا جی مجھے بھی ایک غلام یا لونڈی دے دو تو میرے پغمبر نے جواب کیا دیا فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کیا تو اس سے اچھی چیز نہیں چاہتی فرمایا اببا جی وہ کون سی چیز ہے میرے پغمبر نے فرمایا کہ کیا تو تھک جاتی کام کر کر کے فرمایا جی اببا جی میں کام کر کے تھک جاتی ہوں فرمایا میں تجھے دے گا فرمایا کون سا وزیفہ فرمایا جب اس سر کے اوپر آتی ہو تو اس وقت تیتی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرے تیتی مرتبہ الحمدلللہ اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا تیرا کام ہے سارے کام کر کر کے تھکاوت کو اتار دینا میرے اللہ کا کام ہے تو یہ تھا میرے پیغمبر صلات و سلام نے ذکر بتایا ہم نہ نماز کے بات ذکر کرتے ہیں نہ سونے کے وقت ذکر کرتے ہیں ویسے ہم کہتے ہم ایمان والے نماز کے قریب نیا تھے ہم مسلمان ہیں تو میرے دوستو آئیے اللہ کا قرآن کہتا یا ایوہ اللہ زینہ آمن اذکر اللہ ذکرا کسیرہ وصبیح بکرت واسیلہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوی